سارنپور کی سیاست میں عمران مسعود ایک بڑا نام ہے اور لگاتار اپنی سیاست کے لیے وہ اپنا وجود سارنپور کی سیاست میں کئی بار دکھا بھی چکے ہیں ایک نئے ایکسپیرمنٹ کے ساتھ اس بار عمران مسعود سیاست میں نیا قدم جو ہے ان کا اب سامنے ہیں ظلے میں بسپا میں انچی ہو چکے خود عمران مسعود صاحب مارسات موجود ہے واشید کرنے کے لیے سر پہلے تو سواگت آپ کا شکریہ بہت بار سر سپا کے بعد اب بسپا اب جو نیا سفر ہے کیا اس سفر کی کبھی اس دور میں کلپنا کی تھی جب آپ کے پریوار کا وجود پچاس سال سے زیادہ کی سیاست تھی کہ ایک دن بسپا میں بھی بات چیت ہوگی یہ کبھی کلپنا کی تھی نہیں دیکھیں راجنیتی کوئی کلپناوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے راجنیت کے اندر ہم سماج کے اندر میرا مقصد صرف کرسی حاصل کرنا نہیں ہے سماج کے اندر جس پرکار آج کا محول ہے اس محول کے اندر اس پریپیکش کے اندر کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا کہ نجات کا راستہ صرف اوجن سماج پارٹی ہے اور وہ اوجن سماج پارٹی سے ہی ہم لوگ چونکہ سماج بادی پارٹی میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرفہ ووٹ ڈال کر کے دیکھا سب لوگوں نے لیکن ریزلٹ نہیں آیا چونکہ جو دوسرا ووٹ چاہیے وہ دوسرا ووٹ ہے نہیں تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں نے جو ایک طرفہ سماجعہ دی پارٹی کو ووٹ دیا تو مسلم کے ساتھ یادہو بھی لگے اسی سرکار میم بائی فیکٹر پہ لالو یادہو بحار میں سرکار بنا گئے ملائم سنگھ یادہو اتنی بار مکھے بنتی رہ گئے تو دلت ووٹ تو کبھی پرمکتہ سے سماجعہ دی پارٹی کو نہیں ملا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملائم سنگھ کی پارٹی کو ادھر ووٹ نہیں مل رہا ہے نتیجے بتا رہے ہیں نا آپ جتنا ووٹ اس بار ملا ہے اتنا ووٹ کبھی نہیں ملا ان کو نتیجے بتا رہے ہیں نا کہ آپ کے سسٹم میں کہیں نہ کہیں کم ہی ہے اتنی طوفان لہر بنا کر کہ ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا کہ ایک طوفان ہے سماجعہ دی پارٹی کا سماجعہ دی پارٹی کا طوفان ہے جبکہ وہ طوفان کریٹیٹ تھا اس میں تھا ہی نہیں دم یہ بات تو آپ نے بھی مانی تھی نا چنانو سے پہلے کہ دیکھیں اگر بھاجپا کوئی چنانتی دی سکتا ہے تو سماجعہ دی پارٹی دی سکتی ہے اور دیکھیں ایک سو گیارہ سیٹوپ تک آئی بھی پہنٹالیس ایک سو گیارہ پہ گئی اور بسپا تو دیکھیں ایک پر آگئی ٹارگیٹ تو دو سو پانچ ہے ٹارگیٹ ایک سو گیارہ نہیں ہے ٹارگیٹ تو دو سو پانچ ہے اور اسی جو محل بنایا گیا اسی محل کا میں بھی شکار ہوا ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہے اٹاوا کیوں ہار گئے مہنپوری کیوں ہار گئے کرنوج کیوں ہار گئے جو آپ کا گھڑ تھا آپ مہا ہارے ہو تو اس کی جواب دی تو آپ کی ہے ہماری تھوڑی نہ ہے جواب دی اس کی جواب دی تو آپ کی ہے آپ یہ ساری سیٹیں ہار گئے اور بہوجن سماج پارٹی کو جب سرکار بنی تھی دوزار سات میں تو بہوجن سماج پارٹی میں آپ کو ایک بات جب جب بہوجن سماج پارٹی مصبوط ہوتی ہے تب تب بہوجن سماج پارٹی کمزور ہوتی ہے جب جب سماج بادی پارٹی مصبوط ہوگی بھارتی جنت پارٹی خود بخود مصبوط ہوتی چلے جائے گی صرف ایک بات بتائیے آپ نے کہا کہ دیکھئے وہاں نہیں جیتی آزمگرڈ نہیں جیتی بدائیوں نہیں جیتی لیکن آپ دیکھئے کہ سماج بادی پارٹی لڑتو رہی ہے پینتالیس والی تو ایک سو گیارہ ہو گئی لیکن ستہ والی آج ایک پر آگئی اور آپ اس پر سوار ہو گئے تو لوگ کہہ رہے کہ دیکھیں ڈوبتے ہو جاز پر تو سوار نہیں ہونا چیمران مسود کو یہ تو وقت بتائے گا دیکھئے سماج کے اندر جو محل بنا اور جو حالات بنے ہم ایک مقصد کے ساتھ سماج وادی پارٹی میں گئے تھے اور وہ مقصد تھا کہ اتر پردیش کے اندر فاسی وادی لوگوں کی طاقت کے اندر کمزوری ہو اور ایک سیکلر سرکار بنے لیکن وہ تمام تر کوششوں کے باوجود نہیں ہو سکا اور جس طرح سے ان کا ورکنگ ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی دکھائی نہیں دے رہا کہ کچھ ان وہ کر پائیں گے بہن جی نے جس طرح سے بلا کر کے مجھے سمان دیا اور بہن جی کہا میں کن لفظوں میں شکریہ آدھا کروں مجھے نہیں بتا لیکن ان کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے سب بکواس اور غلط ہے پاس جانے کے بعد کیونکہ پہلی بار ملا پاس جانے کے بعد احساس ہوا اور اس احساس کو میرے بہن جی نے ترجمانی دی جو طاقت مجھے اور جو سمان مجھے پارٹی میں اقدم شامل ہوتے ہی دیا تو انہوں نے یہ احساس کرانے کا کام کیا کہ ان کے ہاں قدر ہے اور وہ قدر کرنے والے لوگوں میں ہیں تو میں تو اپنا جتنا بھی دن من دن جتنا مجھ سے ہو سکتا ہوگا لگا کر کے بہو جن سماج پارٹی کو کھڑا کرنے کا کام کروں سر ایک بات بتائیے کاشی رام کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بڑے مسلم چہرے اتر پردیش میں رہے ہیں اس بار تو دیکھیں اس بسپا میں وہ چہرے ہیں بھی نہیں لیکن جب اس دور میں مسلمان بسپا کے ساتھ نہیں جڑ پایا تو اب کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ مسلم جو ہے بسپا کے ساتھ جڑے گا اور جو سمیکرن آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم اور دلیت کا سمیکرن تو اس کو بھی لے کر سوال اٹھ رہے ہیں کہ دلیت تو پچاس پرسنٹ سے زیادہ باجپا پہ چلا گیا جن کو یوجناوں کا لاب مل رہا ہے مسلم سمجھو دی پارٹی پہ بھی جائے گا تو پھر بسپا کانا سٹینڈ کر گئی اس کا تو بیس ووٹی کسک رہا ہے ابھی آپ دیکھئے ابھی آپ اتنی جلدبازی کے اندر مجھ سے سوال کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھئے کہ کیسے جو لوگ گئے ہیں وہ سب واپس آئیں گے کیونکہ سب کو پتا ہے سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھلاوہ ہے اور اس چھلاوے میں بار بار چھلے نہیں جائیں گے نہ کوئی دلیت کہیں جائے گا نہ کوئی مسلم کہیں جائے گا نہ کوئی پچھڑا کہیں جائے گا پچھڑوں کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ چھل ہوا ہے نہ کوئی اگڑا کہیں جائے گا تو ہماری کسی ایک جاتی کسی ایک دھرم کی بات نہیں ہے ہم سبھی دھرم کے سبھی ورگوں کے جو شوشت اور دبے کچھلے لوگ ہیں ان کو ساتھ لانے کی بات کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھئے میران مسعود جی کس اتر پردیش کی سیاست میں بڑے بڑے نام بسپا میں آئے مقتار انساری قادر رانہ منور حسن تبصم حسن آپ کے یاکوب گریشی اور اب آپ کے چاچا رشید مسعود صاحب لیکن آئے ودایک سانسات بنے کوئی نہیں بنا اپنی وقتقت محتو کانشاہیں پوری ہوئی لیکن بسپا کو کوئی لاب نہیں پہنچا پائے یوزن تھرو والی پولٹکس چلتی رہی آئے اور چلے گئے بسپا میں کیوں ہی ہیں دیکھیں میں مومنٹ کے ساتھ بہن جی سے میں نے یہی نمیدن کیا تھا میں بہن جی کے مومنٹ کے ساتھ جڑا ہوں چونکہ مومنٹ جو ہے وہ شوشتوں کے لیے مومنٹ جو ہے وہ غریبوں کے لیے مومنٹ جو ہے وہ دبے ہوئے لوگوں کے لیے مومنٹ وہ ہے وہ ترسکار پائے ہوئے لوگوں کے لیے جن کو سماج کے اندر ترسکار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو میں مومنٹ کے ساتھ اور مومنٹ کو مضبوطی دینے کا کام کروں گا اور آپ کو اس کے نتیجے دکھائی دینے کا کام ہوئے انشاءاللہ وہ پارٹی جو راشتہ پتی چناؤں میں دروب دی مرمو کا سمرتن کرتی ہے اور اپنے سانسدوں سے خاص کر مسلم سانسدوں سے کہتی ہے کہ دیکھ کے آپ کو بی جے پی کا سپورٹ کرنا ہے اور بی جے پی سانسد چلے جاتے ہیں دوبائی تو ان کو پھر یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں تو بھاجپا کو وٹ دینے کے لئے کہہ رہے ہیں مایا ہوتی تو ہم کیسے وٹ دے سکتے ہیں یہ تو ہماری پارٹی کا نیم ہی نہیں تھا کہ ہم بی جے پی کو سپورٹ کریں تو اب آپ نتیج جی کا بھی تو جھنڈا اٹھا رہے ہو نا نتیج کمار جی نے کس کو وٹ دیا آپ ان کو لیڈر بنا رہے ہو آپ نتیج جی پر تو سوال نہیں اٹھا رہے ہو بین جی پر سوال اٹھا رہے ہو تو یہ آپ کو یہ کام نہیں ہوگا کہ آپ ہیپوکریسی سے کام لیں گے آپ کو اگر بات کرنی ہے تو پھر آپ نتیج کمار پہ بھی سوال کھڑے کریے نا نتیج جی سرکار بناتے ہیں بھاجپا کے ساتھ چناؤ لڑتے ہیں آر جی ڈی کے ساتھ پھر چناؤ سے لڑتے ہیں بھاجپا کے ساتھ پھر سرکار بناتے ہیں بھاجپا کے ساتھ اب پھر آ جاتے ہیں اور پھر آ کر کے لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے تو یہ ہیپوکریسی جو ہے یہ ہیپوکریسی میں سمجھتا ہوں کہ بہن جی کے اندر نہیں ہے وہ بلکل صاف ستری بات ہے کہ ایک دلت اور آدیواسی مہیلہ کو راشپتی بنانا تھا انہوں نے اس کے لئے نرنے لیا یہ ان کا فیصلہ تھا آپ نے کہا سماجواتی پارٹی میں جانے سے پہلے کہ دیکھیں میں کانگریس میں اس لئے نہیں رہا کہ بھئی میں کانگریس سے چنالڑ ہوں گا تو دیکھیں مسلم ووٹ بٹے گا اور ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر ووٹ بٹے اور بھاجبہ کلاب ہو اب آپ بسپا میں آگئے ہیں تو آپ کے ساتھ جو یہاں پر ووٹ ہے اتنا بڑے تعداد میں وہ آپ کو ملے گا سماجواتی اپنے امیدوار اتارے گی تو پھر اللہ آپ کس کو ہوگا بی ٹیم کون ہوا بھاجبہ کی جن کی زمانت ضبط ہوگی وہ بی ٹیم ہوں گے آگئے آپ کی سمجھ میں یہ زمانتیں زمانتیں نہیں بچا پائیں گے اپنی اپنی زمانت بچانے کی فکر کریں گے یہاں پر یہاں ایک طرفہ بھوجن سماج پارٹی کے زلہ پنچیت سے لے کر کے ایم پی تک سب چنال جیتیں گے کوئی یہاں چنال کے اندر نہیں آگا ہماری اور بھاجبہ کی لڑائی ہوگی جن کی زمانتیں ضبط ہوں گی نا وہ بتائیں گے کون بی ٹیم میں یا دوا اپنے آنے کے بعد ٹھوک رہے ہیں میں نے اپنے اپنے چناؤں کو چھوڑ دیا صرف اسی لیے کہ ہم بھاجبہ کو حراب آئیں اپنی سیٹیں چھوڑ دیں آپ سیٹ وہی جیتے ہو جہاں میرے ایمیلے تھے جہاں میں ایمیلے جیتا کر لے گیا تھا تو یہ سوال آپ چناؤں کے بعد کریے گا یہ سوال آپ کا بہت جلدی ہے ان کی زمانتیں نہیں بچیں گے انشاءاللہ اب عمران مسعود کے آنے سے بسپا کا گراب بڑھے گا آپ نے کہا کہ میں مکہ منتری بنوا دوں گا دوزار ستائیس میں ماہ ہوتی کو اب اتنے بڑے بڑے چہرے رہے سر اتر پردیش میں مسلم تو عمران مسعود وہ کون سی جادوگی چھڑی لے کر آئے ہیں آپ نے کہا اپنی میٹنگ میں ابھی کہ ہمیں مکہ منتری بنانا ہے ستائیس میں عمران مسعود نہیں گلت بات آپ کہہ رہے ہیں میں مکہ منتری میں کون ہوں میری کیا آیسیت ہے میری کوئی عوقات ہے بنانے والا اللہ ہے عشور ہے ہماری کیا عوقات ہے کہ ہم بنا دیں گے ہم نے کہا ہم کوشش کریں گے دوزار ستائیس کے اندر بہنجی اتر پردیش کی مکہ منتری بنے اور انشاءاللہ ہماری آواز حق پر ہے سچ پر ہے اور اس آواز کو اللہ تعالیٰ کا عشور کا پرمیشور کا سب کا وہ ہوگا اور بہنجی اتر پردیش کے اندر مکہ منتری بنے گی انشاءاللہ چلیں میرے دو سوال ہے انتیم ایک سوال سر یہ ہے کہ وہ عمران مسعود جو کانگریس میں پورے پتر پردیش کا نترت ہو کرتے تھے پھر سماج وادی میں آگے 50% گراف گھٹ گیا اب اس بہنجی کے پاس جس بہنجی کو آپ کو پتا ہے سر میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا کہ عمران مسعود جیسا لیڈر میں اپنی آواز کس دبنگی سے اٹھا پائے گا کس پرمکتہ سے اٹھا کر ڈیموگریسی وہاں رہے گی کی نہیں رہے گی دیکھئے انشاءاللہ کو آپ کیا بات کرتے ہیں انشاست پارٹی ہے بہو جن سماج پارٹی اور میں نے کیا پریس کانفرنس نہیں کی میں کیا آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں کیا میری بے باقی کے اندر آپ کو کمی نظر آ رہی ہے بہنجی کے نردیش پر اور بہنجی کے آدیش کے اوپر ہی بول رہا ہوں ایسا تھوڑا ہی نہ ہے یہ ایک غلط پرسیپشن کریئٹ کیا جاتا ہے بہنجی کے بارے میں لیکن بہنجی کے انشاثن ہے انشاثن کے اندر تو رہنا ہی چاہیے انشاثن کو ماننا چاہیے دو سنتیب سوال ایک سوال مجھے اور یاد آگیا سر یہ بتائیے کہ ویدھان صبح چناؤں میں مایوٹی ایکٹیو نہیں دیکھی اب لوگ صبح چناؤں آ رہا ہے تو ایکٹیو دیکھ رہی ہیں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے مایوٹی کو تو کہیں نہ کہیں سماج وادی کو نقصان پہنچانا ہے اور سماج وادی ان کی بڑی دشمن ہے اس لئے چاہے وہ کہیں بھی جائیں گی میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ سماج وادی کو پرداشت نہیں کر سکتی اتر پردیش میں اس لئے آپ جیسے نیتاؤں کو توڑ رہی ہیں وہاں سے دیکھیں سماج وادی پارٹی کہیں فائٹ میں نہیں آئیں گی یہاں اتر پردیش کے اندر سیدھی لڑائی بہو جن سماج پارٹی اور بھاتی ستہ پارٹی کے بیچ اور وہ ان کے بیچ ہی ہوگی یہ آپ سمیں آ رہا ہے دیکھ لیجیے گا آپ ابھی وقت کے اندر بدلہ ہوئے گا یہ بار بار وہ جو ہے نا کاٹ کاٹ کے انڈیا بار بار نہیں چڑھتی ہے کیا بار بار وہ محل جو فرضی طریقے سے create کیا جاتا ہے وہ بار بار نہیں تیار کر سکتے ہیں لوگوں کو سچائی پتہ چل گئی کہ اتنا بھاری ووٹ ڈالا اور ووٹ ڈال کر کے ریزلٹ کہیں بھی نہیں آیا ریزلٹ پھر پیچھے رہ گیا تو ہمارا اب کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگ اتر پردیش کے اندر ایک سندیش پورے دیش کے اندر دیں کہ بہو جن سماج پارٹی ایک مضبوط وکلپ ہے چونکہ بہو جن سماج پارٹی کے اندر دبے ہوئے کچھلے ہوئے اور پچھڑے ہوئے جن کی کوئی آواز نہیں سنتا ان کی آواز سنی جاتی ہے سوال میرا سر یہ ہے کہ اب آپ کے علاوہ بات چل رہی ہے دلی میں خوب اس بات کی چرچائیں ہیں کہ دیکھیں اب عمران مسعود آئے ہیں اور بڑے چہرے پسٹن سے آئیں گے مسلم جو بڑے بڑے چہرے ہیں اور اب دیکھیں کہیں نہ کہیں مائیوٹی مسلمانوں کو توڑنے کے لیے سماج پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اب تیار ہو چکی ہیں اب وہ جائے کہیں کہ اندر میں کچھ بھی ہو اس کا ذکر ہو نہیں کریں گی باہر سے سمرتن دیں گی کی نہیں دیں گی بی جے پی کے ساتھ جائیں گی کی نہیں جائیں گی اس کا خلاصہ وہ کبھی نہیں کرتی ہیں اور بی جے پی سے ڈری بھی ہے مائیوٹی کہیں جانچ نہ چل جائے ایڈیر سی بھی آئے کی باقی تو سب بہت بہادر ہیں اکدم سڑک کے اوپر دوڑ لگا رہے ہیں ارے آپ ایسی باتیں مت کریے اور بہن جی کا اپنا ایجنڈا ہے بہن جی کے اپنی باتیں بہن جی اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کریں گی بہن جی کسی سے کیوں ڈریں گی کیا لوگ تنتر ڈرنے کے لیے کیا لوگ تنتر کے اندر ڈر آ جاتا ہے کیا نیتیش کمار جی نے سرکار بنائی ڈرنے کے لیے بنائی کیا نیتیش کمار جی سرکار بہادر ہو گئے اس لیے چھوڑ کر آ گئے آپ کیول بہن جی کو ٹارگیٹ کرتے ہو فوکس کرتے ہو آپ دوسروں کو بھی دیکھنے کا کام کریں ہو کیا نیتیش جی کے سنبند اتنے اچھے پردان منتری جی کے ساتھ رہے کیا نیتیش جی کے ساتھ جس طرح کے سنبند بھارتی جنتہ پارٹی اور رسس کے لوگوں کے ساتھ رہے تو کیا اس کو آپ دوسرے چشمے سے دوک ہوگے یہ بلکل غلط بات ہے اس طرح کی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہر پارٹی کا ہر پولٹیکل پارٹی کا اپنا ایجنڈہ ہوتا ہے بہجن سماج پارٹی کا اپنا ایجنڈہ ہے اور بہجن سماج پارٹی اپنے ہی ایجنڈے پر رہے گی کتنی سیٹے جیتے ہیں اتر پردیش میں لوگ سبا کی عمران مسئول کی تنا فرق ڈالیں گے دیکھیں میں تو چاہوں گا کہ ہم ساری سیٹے جیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ سیٹے جیتے ہیں لیکن یہ تنا دعوی ہے کہ ہم سب سے زیادہ جیتیں گے انشاءاللہ لوگ سبا لڑیں گے سر آپ یہ تو نینے بہین جی کا ہے اس کے اندر کسی کا کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی بہین جی نے مجھے کھڑا کیا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اس چورائے کے اوپر ہم اسی چورائے پر سیٹی بجائیں گے کھڑے ہو کر کے پارٹی مدبید تو نہیں ہے نا یہاں پر سانپور میں کس طرح کے مدبید بھائی سانسج جی اور آپ کا سب کو پتا ہے سار میں سانسج جی کے گھر جاؤں گا آج میرا کہیں گا مدبید ہے میرا تو جب وہ سانسج بن گئے تھے تب مدبید نہیں تھے اب کیا مدبید ہوں گے اب تو یہ کی دل میں میرا سانسج جی کے ساتھ پاری باریک رشتہ ہے بہت پرانا سانسج جی کا چھوٹا بھائی میرا بچپن کا دوست ہے اور میرے رشتے آج تک اسی طرح سے ہیں جیسے تھے یہ لوگوں کا غلط فہمی پھیلانے کی عادت ہے یہ اس میں کچھ نہیں ہے اور آپ کے چینل کے مادے ہم سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران مسعود بہت بڑے دل کا آدمی ہے چھوٹے دل کا آدمی نہیں ہے پہلے عمران مسعود جی بہت بہت دہنے واد ہم سے بات کرنے کے لئے تو یہ تھے بسپا نیتا عمران مسعود جنہوں نے بڑی بیباکی سے اپنی بات رکھی فیلال اتنا ہی